ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تو ابھی جیسے آپ نے بسلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک دیکھا بات کہ بھائی یہ اس طریقے سے ٹائم ام لے اب مجھے یہاں تین بٹن چاہیے آپ بٹن میں بیسے ابھی رینڈم بنا دیتا ہوں بھائی دیکھو یہاں ایک تین بٹن چاہیے بٹن یہ والا کام میں کر دے تو بٹن بنانے والا مشکل کام ہے وہ آپ کو میں کر دے تو باقی آپ لوگ کر لے ٹھیک ہے ہو کیوں گیا یہ کر لوگے یا نہیں سٹارٹ یہ ہوگا کیا پی اے یو اے سی پالس اور یہ ہوگا کیا ری سیٹ بس سٹاپ کی جگہ پہ ری سیٹ کر دو پالس سٹاپ اب یہاں آجاؤ اس کو فیلحال میں آئی ڈی کو ہٹا دیتا ہوں اور یہاں میں کر دے تو زیرو زیرو کالن زیرو زیرو پھر کالن زیرو زیرو یہ رہا ختم بات یہ ہوگا آپ سٹارٹ بے یسے کلک کرو گے ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا پاؤس کرو گے بھائی پاؤس ہو جائے گا ری سیٹ کرو گے تو ری سیٹ ہو جائے گا ہاں بھائی ادھر ادھر دونوں کیا ٹائم ہو رہا ہے ہاں تو لیٹ ہو یا ٹائم پر ہو کیوں وجہ پاکی بات ہے ٹوپیاں تو نہیں کر آ رہے کہیں بار تو نہیں بیٹھے رہے تھے چپ چپ کھانے جلدی سے بیٹھو ٹھیک ہے بھائی تو آپ جب سٹارٹ بے کلک ہو سٹارٹ ہو پاؤس ہو اور ری سیٹ ہو اب میں بتا دیتا ہوں اس کی کنڈیشن بنانا آپ لوگوں کے لئے مشکل نہیں ہے خود سرچ کرو یوٹیوب پہ لکھو اور مل جائے گا اس میں یوز کیا ہوگا ایک یوز ہوگا دیکھو سٹارٹ کرنے کے لئے تو آپ کو باتا یہ رہا آپ یہ والا فنکشن یوز کرو گے نمبر ون پر سیٹ انٹرویل دوسری چیز آپ یہ نہیں یوز کرو گے مائی ڈیٹ کو یوز کرو گے ہی نہیں مائی ڈیٹ تو کرنٹ ڈیٹ یا لینے کے لئے یہ سب نہیں کرنا اب آپ چڑاؤ گے اصل میں لوپ لوپس میں آپ ڈیسائیڈ کرو گے لیکن لوپ کی کنڈیشن چلے گی ایس اگر یہ کتنا ہوتا ہے چوبیس تک تمہار چوبیس تک لگاؤ گے ایس آرز برابر ہے اس کے ٹوئنٹی فور تک تو یہ ہونا چاہیے پہلے سیکنڈ جب ففٹی نائن تک پہنچیں گے تو اس کے اندر ایک انکریمنٹ ہونا چاہیے جب یہ اس تک پہنچیں گے تو اس میں انکریمنٹ ہونا چاہیے دیکھو جب یہ ففٹی نائن پر پہنچے گا تو یہاں پر کیا آئے گا جب یہ ففٹی نائن تک پہنچے گا تو یہاں پر کیا آئے گا اب نیکس ٹائم دوبارہ یہ ففٹی نائن تک پہنچے گا تو جب یہ ففٹی نائن پر اتنی دفعہ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ آئے گا منٹ پھر یہاں پر آیا تو اس کے اب یہ 59 تک پہنچے گا یہ ایک دفعہ انکریز ہوگا اسی طریقے سے وہ بار بار 59 ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا جب یہ 59 ہوگا کہ یہ 59 پہ پہنچے گا اس کے بعد جیسے یہ 59 ہوگا اس پہ پلس 16 ہی آئے گا یہاں پہ 0 0 ہوگا اور یہاں پہ کیا بن جائے گا دوبارہ اب یہ لوب سے آپ لوگوں نے condition بنانی ہے اب یہ تو یہ والی condition تو صرف اس کو use کرتے ہوئے بنے گا set interval کے نام سے ایک function بناوگے start کے button پہ جس کو set interval میں pass کروگے یہاں time دوگے ہزار اس کا تاکہ ہزار کا 1000 دوگے تاکہ 1000 کے حساب سے change ہو ہر ایک second بعد وہ add ہوتا جائے گا condition بناؤگے پوری loop کی for loop اگر یہ ہو تو یہ add ہو جائے یہ ہو تو یہ وہ کیا ہوگا بھی دکھا دے تھا ایک تو یہ بن گیا دوسرا pause کیسے کرنا ہے pause کرنے والا کام ہے reset بہت easy ہے pause کرنے والا pause کرنے کے لئے یہاں ہو set interval ہے set time out ہے set time out ہے set interval نہیں set time out یا کہاں ہیں وہ file ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں چار چیزیں ہوتی ہیں مجھے exactly نام یاد نہیں آرہے چاروں کا ایک دفعہ دیکھیں گا تو چاروں کا نام آپ کو مکلئر کر دیتا ہوں ذرا ذرا سا فرق ہے وہ دونوں میں بتا دیتا ہوں کہاں گیا کہاں آیا تھا کہیں کہاں method set interval اور clear interval ٹھیک ہے clear interval کیا کرتا ہے جیسے آپ کلک کرو گے وہاں پہ انٹرویل clear کر دے گا مطلب وہاں اس کو pause کر دے گا اس کو وہیں stop کرنے کے لئے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے set time out اور clear time out یہ کہاں use ہوتا ہے اس کا بھی استعمال بتاؤں گا لیکن فیل وقت آپ یہ دو چیزوں کا use کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھ لینا اس میں سے اب یہ چیز آپ کو مامل جائے گے تو دوسرا بٹن ہو گیا تیسرا والا تو بہت easy ہے reset تو بنانا کوئی مشکل نہیں reset پہ پتہے کیا کرنا ہے ایک بٹن کے اوپر صرف function normal بٹن ہے اس کے اوپر feature function لگا دینا وہ h1 کی value اٹھانا اور اس کے اندر یہ pass کر دینا بس یہ value یہ ٹھیک ہے یہ pass کرو گے جیسے یہاں پر تو وہ چیز وہاں پر clear ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن پہلے pause ہوگا then clear ہو جائے گا اور clear پر آپ یہ کر سکتے جیسے clear چلا ہو تو پہلے clear ہونا چاہیے اس کے بعد وہ والی pause ہوتے ہیں چاکہ وہ چیز روک دے تو reset آپ لوگوں نے پھر چلانا ہے سمجھے بات تو یہ والا آپ نے concept use کرنا ہے اور اس کے پیچھے اگر یہاں آوگے میں آپ کو تھوڑا سا اور hint دے دوں stop watch java script using loop بل لگا دو کسی نے کسی نے تو بنا گا count dine loop java script she codes کے نام سے بنا ہوئے he code کے نام سے بنا لو ٹھیک ہے یہ تو پتہ نہیں کون سی زبان میں اس نے لکھا ہے یہ java کے جگہ java script کے جگہ java کا code دے رہے ہے ہاں مسئلہ سارا یہ let times number does not equals to ہاں یہ رہا loop چلایا ہے بھائی کی لیکن اس کے اندر conditions بھی لگیں گی counter اس نے مرحل ڈیٹیل میں بہت لمبا سمجھا کے پھر کروایا ہوگا اور کسی کا دیکھ لو اور یہاں آکے دیکھ لو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا آپ کو بنا مل جائے گا آپ یہاں کے ڈیٹیو دیکھ لینا اور دوسرا ہے کہ میں بھی یوٹیوب پہ ویڈیو میں بتایا دو تین ویڈیو کے اندر ہے پوری stop watch بنوائی ہے stop بھی reset ڈیو سفا میں کمپیٹر ڈیو کمپیٹر ڈیو چل کیوں نہیں رہا ڈیو ڈیو ٹائم آؤ ڈیو آؤ ڈیو 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 کون سی کلاس ہے دیکھو یہ کام آن ڈیو اچھا اچھا ایو بھی پڑا ہیں بہت ساری چیز کرو ہیں یہ گھنٹے دیکھ کے اندر بتایا ہوگا لازمی ٹھیک ہے یہ دیکھ لینا ویڈیو لازمی اس کے اندر کروایا ہوگا اس کے علاوہ اور کسی میں کرائے گا ملٹیپل ویڈیوز میں ہوگا دو تین میں کروایا ہوگا تو وہاں بھی دیکھ لینا بانہل اس بندی کی جو ویڈیو ہے اس نے بلکل پراپر جو میں نے کنٹرول شفٹی یہ جو یہاں بتایا ہوگا اس ویڈیو میں جو ابھی میں نے پیچھے اٹھائی تھی اس سے پہلے والی یہ بھی ہے اس نے بلکل وہی بنائے جس میسٹڈ میں نے کروایا ہوگا یہ دیکھ لینا یہ سمجھ جائے اور کیا بتا ان لوگ نے اور آسان بتایا ہو یہ چیز ہمیں چاہے سٹار سٹاپ اور ریسیٹ تو یہ دیکھ کے آپ لوگ نے ایزیٹ ایزیو چیز بنانی ہے صرف آپ کا logic لگے گا کوئی نئی چیز میں نئی چیز میں دو چیز لگیں سٹاپ کرنے کے لئے کلیر انٹرول وغیرہ سیٹ انٹرول بار بار ریپیٹ کرنے برائیں سب یہاں پہ دیئے ہوئے ڈیٹ میتھڈ گیٹ کے سارے لکھے ہوئے اور سیٹ کے بھی سارے لکھے ہوئے یہ میتھڈ ہیں جو آپ نے پڑھے منس بھی سیکنڈ بھی آرز بھی سب دیئے ہوئے یہاں پہ کیلنڈر والا کام میں آپ کو بتایا تھا وہ چیز بھی ہاں بھئی یہ دیئے ببلو کیا ٹائم ہو رہا ہے چھ بجنے میں کتنے میرٹ ہے کیوں آئے ہو اتنے لیٹ ہاں ٹریفک تھا جلدی آجاتے بیٹا خاموش چپ کیا کہہ رہا ہوں میں کیا ٹائم ہو رہا ہے 58 52 ساری کیوں لیٹ آئے ہو بیٹا ٹریفک تھا تو جلدی نکلو نا یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے کیا کر رہے تھے صبح سے گھر پر دیں آنے سے پہلے کہاں گھر سے آرہے ہو نا نانی کے گھر سے بھی آرہے اب تم اتنے چھوٹے بچے تو نے نانی کے گھومنے گئے بچے دیکھ لو اگر وہاں روز جاتے ہو مجھے تم اس پر ہو کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم میں پاس کروں گا دارہ بھی کسی بھی طرح سے کہ یہاں پر کوئی سرٹیفیر لے کر جاؤ گے تو یہ بات تو بھولی جاؤ آگر ٹائم پاس کر رہے تو وہ یہ کلک چیز ہے تمہاری جو کنڈیشن چل رہی ہے نہ تو تمہاری اٹینڈس ہے کہ تم پاس ہوگے اس کنڈیشن میں وہاں بھی پاس نہیں اور یہاں پر بھی پاس نہیں پڑھائی کے لئے آسے دونوں طرح سے تو کوئی کنڈیشن میں ہوگا اگر نیکس ٹائم کلاس میں ٹائم سے کلیر ٹائم آؤٹ سیٹ ٹائم آؤٹ یہ چیز ہیں یہاں پر آ جاتے اور کیا چیز ہے ایک دو اور چیز ہاں آج جو اگلی چیز ہم نے پڑھنی تھی ابھی وہ تھے میتھ کے کچھ میتھ 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 چلو ٹھیک سیل فلور ٹرنک یہ نہیں پڑھ چلو ابھی پڑھ لیتے میتھ میتھ نمبر بتا دی میتھ 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 اب آتے ہیں math ایک math کا نام کی ہمارے پر library ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں اپنے اس پر تاکہ ہمیں پتا چلے کیا کیا ہے seal ہے floor ہے trunk ہے آو یار seal floor اور trunk میں ایک value لے لیتا ہوں میں ایک value لیتا ہوں جس کو بول دیتا ہوں const number برابر ہے 3.55 یا 3 پوائنٹ اب میں آتا لکھتا ہوں math dot c اور اس کے بعد میں جو value اور num وہ یہاں پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو print کرا دیتا ہوں اس کو نئے variable میں یا تو save کر رہا ہوں یا تو یہاں پر console dot log کروا دیتا ہوں اور آکر result دیکھتے ہیں کیا result آیا سمجھ گئے بچے بتانے کی ضرورت نہیں ہے seal کیا کرتا ہے round off کرتا ہے اس سے اوپر والے number کے لیے ایک اور ہے floor floor کیا کرتا ہے round off کرتا ہے نیچے کے number کے لیے اب یہ shop sohera e-commerce کے ویب سائٹ ان میں اکثر ہوتا ہے اگر point سے اوپر value بن لیے کچھ seller ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں point سے اوپر بن لیے اچھے impression کے لیے کام کرو down کر دینا payment کو round off اور کچھ اوپر کے لیے round off کر دو tru and trunk یہ بھی ایسٹیز کام کرتی ہے جیسے کہ floor ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ایک فرق ہے اصل میں floor کیا کرتا ہے کہ اس کو round off کر رہا ہے 3 لکھ رہا ہے decimal والا part جو وہ back bar ہے ٹھیک ہے یہ trunk کیا کرتا ہے trunk بالکل decimal والا part ختم کر دیتا ہے مطلب اس value کو صرف 3 بنا دیتا ہے صرف 3 لیکن اصل میں جو floor ہے وہ کیا کرتا ہے یہ value اپنی جگہ ہے variable میں بس show point کے آگے والی value کرتا ہے یہ ذرا سا فرق ہے بظاہر آپ کو دیکھنے میں کچھ نہیں لگے گا اس کو اگر google پہ جا کے لکھو گے trunk versus floor تو آپ کو دونوں کے اندر مل جائے گا کہ floor وہ صرف round off کرتا ہے یہ decimal part remove ہی کر دے گا اس کے case میں اب وہ decimal value ہی نہیں ہے مطلب وہ float نہیں رہے گا نمبر میں سمجھ گئے آپ clear ہے بس یہ ایک چھوٹا تھا ان کے اندر فرق ہے اور یہ round off کرنے کے لئے ہوتا ہے کئی پر بھی کبھی کوئی amount بنی اب اس کے اوپر یہ میں آگے چلتے ہیں اگلی چیز max اور min کا concept ہے max اور min کا اب آتے ہیں max اور min max اور min بہت زیادہ آسان ہے اس میں آپ number of values دیتے ہیں بہت ساری 10,20,60,40,5,9 اور یہاں کر دیتا ہوں میں max اب اس میں اوپر نمبر کا تعلق نہیں ہے یہ آگے یہاں پہ بتا دیئے max سب سے بڑا number اس کے اندر کون سا ہے وہ بتا دے گا min کیا کرتا ہے سب سے small value کون سی یہ رہا سمجھ گئے max اور min اب یہاں پہ کیا ہے یہ filter میں use ہو رہا ہوتا ہے ان condition پہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ OLX پہ جا کے کوئی چیز search کرو ٹھیک ہے وہاں search کرو آپ نے bilford search کے mobile یا اس پر بھی دراز وغیرہ بھی وہ filter مختلف ہوتے بھائی color میں کون سا ہو یا brand کون سا اور آگے پرائیس maximum اور minimum جب آپ max اور min اٹھائے وہ 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 سے اٹھائے کے filter لگتا ہے array کا method اس کے through data شو کرواتا ہے جیسے map method میں map کا method شو کرواتا گے ٹھیک تو یہاں تک بات سمجھ گئے max اور min کوئی مسئلہ تو نہیں max number of range میں max یا min number of range کے اندر maximum یا minimum numbers بتاتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہم ویب سائٹ میں ساری use کریں گے تو آپ پتا چلے گا یہ 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 use ہو رہی بہر علاقے آتا ہوں میں اور اچھا اس پہ جاؤ گے w3 پہ وہاں پر بھی use کر کے دکھایا ہو گا ایک ہے ہمارے پاس square root بہت آسان ہے یار یہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں sqrt آپ کر دو sqrt square root of 25 25 square root 5 5 ٹھیک ہے square root اس کو نہیں پتا مطلب 25 ہے اس کے اوپر ایسے root لگا لیا کوئی calculation جی فارم میں ہو سکتا ہے تو آپ نے root لگا ہے تو جو answer آرے ہو رہے ایک اور ہوتا 9 کا ہم نکال لیتے cbrt 9 کا نہیں 27 کا اس کا answer 3 ہوگا مطلب نمبر جس کو 3 ٹائم ملٹیپلا کرو تو وہ نمبر بنے تو 3 3 9 9 3 3 3 3 3 3 سمجھ گئے بات تو یہ بھی ہوتا ہے ڈر root 27 لیکن یہاں پر 3 اب یہ mathematics concept ہے جس کو سمجھ آگیا good ڈے نہیں آیا جہاں ضرورت پڑے گی استعمال کر لینا ٹھیک نیکس آتے اس سے آگے کیو root پاور بہت 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 بیسک سا concept آپ یہاں آو پی اور ڈو کے نام سے ہے پی ڈو ڈو یہ دو x اور y دو values دیتے اب یہ دو values ہیں کیا دو منٹ پاوس کرنا ہے مجھ ایک بند دو ہاں بھئی تیبل آپ بتا رہا ہے 2 1 2 2 2 3 3 2 شاہباز تو آن سر آئے گا 6 یہ کیا ہو گیا 2 3 8 ہوتا ہے نہ رائک کہیں کہ تیبل نہیں آتا میری کہا گلتی کمپیوٹر کیلکولیٹ کر رہا ہے میں دوڑی کر رہا ہوں کیلکولیٹ اصل میں یہ کیا ہو رہا ہے پاور پر پاور رینڈم ویلیو یہ بڑے کام کی چیز ہے یہ موسٹ امپورٹن کام ہے ایک بچے نے سوال کیا کیا تا بھی بتاؤ اوٹی پی جنریٹ ہونے کے لئے یہ ویلیو آتی ہے اچھا اس کے اوپر ٹاس بھی دے سکتا ہوں بڑا بہترین سا رینڈم اچھا مجھے ہر دفعہ نیا آئے گا اب یہ تو ریفریش کرنے پر آ رہا میں چاہوں تو ہر سیکنڈ میں اس کو چینج کر آ سکتا ہوں یہ آپ بتا ہے سیٹ انٹرویل کے اوپر میں چاہوں تو 60 سیکنڈ کے بعد چینج کرا دوں ایک اوٹی پی آئے گا 60 سیکنڈ کا ٹین جو سیکنڈ بات ایک سیکنڈ جائے میں وہ بھی کر سکتا کہ ون ٹائم جائے جب وہ دوبارہ نیکس ٹائم سینڈ یا دوبارہ ریسینڈ کے بٹن پر کلک کر تو یہ چیز ہے تو دونوں کنڈیشن میں اپلائے کر سکتا ہوں بات سمجھ گئے یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اوٹی پی جنریٹ کے لئے رینڈم نمبر اصل میں یہ دیتا ہے رینڈم نمبر سے کوئی بھی چیز آپ کئی پر بھی جنریٹ کر سکتے ہو سمجھ گئے ہا تک بات کلیر ہے مسئلہ یہ آرہا ایک کہ یہ کیا کر رہ ہے یہ ویلیوز جو دے رہے وہ پوائنٹ میں دے رہے مجھے تو نمبر چاہیے ایک سے لے کے دست تک اس کو راؤنڈ آف کیسے کر یہ نہیں سمجھ آرہا آؤ چلو ہم ایک کام کر دیں یہ رہا math dot floor اس کو ایسے ہی ہر دفعہ وہ کیا دے گا وہ zero ہی دے گا floor پہ کر دیا چلو اس کو کیا کر دیتے ہم کیا ہوتا اگلا seal بنا دیتے بس اب one پہ ہی رہے گا zero اس کو ورانڈ آف کیا اب باقی نمبر کیسے آئیں گے یہ سوچنا اب اس میں چھوٹا سا concept ہے یار مسئلہ یہ میتھ کا concept ہے اس کو میں ملٹیپلائی کروں اگر دس سے کیا آنسر آئے گا سکس پوائنٹ فائف بن گیا zero کی جگہ one two three بھائی point ہے میدھا بڑے گیا zero point one لکھ اس کو دس سے ملٹیپلائی کروں گا سو کے اندر اندر ہے تو میں نے اس کو دس کر دیا دس تک آرہ ہے آپ کیا کرتے ہیں لیکن point کی value بھی ساتھ آرہی کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو round off کرو یوں اور اب لگا دو math dot trunk trunk decimal part remove کر دے پانچ دو چھے نو یہ سمجھ گئے یہاں ایسے تین نمبر اور کروا دو ساتھ میں سمجھ جی بات اب اس میں ایک بچے نے سوال کیا سر OTP repeat ہونے کے کتنے چانس تھے مطلب ایک ہی OTP کتنے لوگوں کو آسکتا ہے دیکھو اگر OTP one number کا ہوتا ایسے math random ایک ہی لگتا تو پھر تو زیادہ چانس تھے جیسے اگر میں بولو میں نے سو تک کے درمیان number generate کروانا ہے اگر سو پہ جاؤں تو یہ اگر میں چار number ایسے generate کراؤ ہزار تک کے اب بھی چانس زیادہ ہے کہ 301 number آسکتا اگر میں اس کو 10 تدار روپے دوں اب چانس number تو صرف یہ 10 تک ہی use کریں گے EC کے اندر سے OTP بنائیں گے لیکن یہ ایک number دے گا تو یہ ایک number ہو گیا تین number کے لیے دوبارہ سے یہ تین چیزوں کو repeat کریں اب جب یہ چلے گا تو ہر دفعہ نیا number آئے گا یہ ایک concept آؤ چیک کرتے دار اس کے اندر کیا پرابلم آتی copy اور اچھا یہ کرنا پڑے گا اس کو پلس لگانا پڑے گا لیکن اچھا میں پلس لگاؤں گا ایک مسئلہ ہوگا یہ add کرنا شروع کرے گا فلحال میں عارضی طور پر یہ کیے جا رہا کومہ لگا پھر پھر کومہ لگا گئے یہ پھیک رہا اور اس میں یہاں پر کومہ لگا کر اس کے درمیان میں یہ ڈال رہا سٹرنگ کے طور پر فلحال میں یوز کر رہا کومہ لگا گئے یہ میں عارضی طور پر کر رہا اس کا بھی ایک solution ہے یہ رہا فلحال یہ آرہ آپ دیکھو آپ کتنے chances ہیں number save آنے کے آرے اٹھی بھی ترہ چار number اب یہ solution ہے number کو string میں convert کرنا ہم لوگوں نے methods پڑھیں string کا method two string نام کا method two string two string two string method java script اب یہ کیسے ہوتا ہے اس پر click کرو آپ کو سمجھ آدھے جیسے ہمارے string کو number میں convert کرتے یہ method یہ کیا کرتے number کو string میں convert کرتا تو اس time مجھے number یہ string میں چاہیئے تھا لکھا آئے ورنہ اگر پلس لگا رہا رہا ہوں تو یہ add ہوا بارحل میرا ایک اور بھی ہے اس کے اندر میں جیس کومہ لگا دوں تب بھی add نہیں کرے اس کو ٹھیک ہے یہ تو ریندم بتا رہا ہوں کہ addition کے concept میں آتا ہے کتنے 4 value 1 دیکھو یہ آگئے تو یہ OTP generate ہو رہے ٹھیک ہے لیکن اس کو رکھتے کس میں string کے ایک منٹ میں اس OTP آپ چینج کروا تھے تو ایک منٹ کے بعد یہ OTP چینج ہو جائے اس کے لئے کہ کرنا ہے OTP یہ کیا یہ فنکشن اس میں ڈال دیا آپ کیا یہ فنکشن چلے گا تو چلے set interval یہاں آؤ اور کیا ہوتا تھا یار وہ کیا کر رہا تھا میں فنکشن کے بعد پرنٹ نہیں کروایا کیا میں بارال میں ایک سیکن کے بعد کر دیا ہمیں اس کو زیادہ کرنا تھا کتنے کتنے سیکن کے بعد کرنا تھا جی دو منٹ رکھ جائے دو منٹ رکھ جائے آج آپ دیکھتے کیا ہے آپ دیکھ آپ لوگ نے چل نیرا بیچ آرہ یار سیکن کتنے لگ دیا میرے ساٹھ سیکن بہت زیادہ کرتی بارال دیکھ لی نا ٹائم آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لی نہ ہو جائے گا اتنا اتنا کرتے رہا ایک سیکن پر میں لگ دیا پہلا والا کیونکہ پہلا والا بھی ساٹھ سیکن کے بعد آئے گا اتنا ویٹ میں نہیں کر سکتا کم کر دی اس کو یہ پانچ ہزار ایسے کر دی پانچ سیکن کے بعد آئے گا کاؤنٹ کرو یار ہر پانچ سیکن کے بعد ایک نیا اوٹی بھی جنریٹ ہوگا اور یہ جنریٹ ہو رہا اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کر سکتے اب ہی کے لئے فیلحال کے لئے یہ کنسول پر کر رہا ہوں وہ جو ٹیکس ہوگا اس کو کر دی جی اب کنڈیشن لگا سکتو اس کے علاوہ پران آئے جو کرنٹ اس کو میش کروائے اس کی کنڈیشن لگ سکتی پوری وہ سارا چیک کر رہے دیکھو آگیا اب پانچ سیکن کے بعد دوبارہ نیا بھائی یہ آگیا سمجھ کے بعد کھلیر ہے کوئی پرابلم یہ آپ نے اوٹی پی کر دیا سمجھ کے بعد اب ایک کام کر لینا آپ لوگ آہ گوگل آثینٹیکیٹر دیکھیں آپ لوگ نے دکھاتا ہوں آپ کو گوگل آثینٹیکٹر کیا کرتا ہے میں اپنی آئی ڈی کہیں پر بھی لاغ ان کرتا ہوں میں اپنی آئی ڈی آ وہ ایسے لاغ ان ہوتی ہیں میں آؤں گا اپنی آئی ڈی کا پاس ورڈ لکھوں گا آئی ڈی لکھوں گا ایمیل انٹر کروں گا چار نمبر کا کوڈ دے دو سوری چھے نمبر کا چھے اندر مجھے کوڈ وہاں لکھنا ہوگا اس کے بعد دوبارہ چینج ہو جائے گا دیکھو اتنی چی دیر بعد دوبارہ یہ سارے کوڈ چینج ہو جائیں گے اب یہاں گوھر کرتے رہو یہاں آرہے ایک فیس بک آئی ڈی پر گوگل آئی ڈی پر دوسری فیس بک آئی اور ایک گوگل کی آئی پر میری آئی 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 چینج تو اس کو کرک کرنا بہت ہی مشکل کام ہے سمجھ گئے بات اس کو دیکھ نا اس کو شاپ نا سارا کوئی تو اس وجہ سے یہ چیز کافی تو اب فیلحال ہے میسیج ایمیل پہ بھیجنا ہے ادھر والا کام وہ ہم بعد میں سیکھیں گے تو کریں گے اب ہی آپ یہ کر لو آپ نے ایک ایرے بنایا اس میں ایک بندے کو ریجسٹر کیا آتا ہے آپ کو اس میں ایمیل اور پاسورڈ ریجسٹر کرو اور نام لے لو بس آتا ہے فائنڈ کا میتھڈ اب جب ریجسٹر ہو گیا اب لاغ ان کرو لاغ ان کیا اس بندے کا نام اور یہ پاسورڈ جیسے لاغ ان کیا اگلے میں وہ فوراں سے نہ آئے آپ کے پاس 4 OTP بنا دینا آپ یہ لمبا کون سا پہ کلک کرنے پہ 4 وہ لمبی پروگرامنگ ہو جائے گی آپ تھوڑا آسان کرو نیچے سے پہلے 4 باکس اوپر نام ایمی لکھنے کے بعد نیچے چار یہ بنا ہے جیسے آپ لاغ ان پہ کلک کرو 4 OTP OTP اس ٹائم آنا چاہیے جو کنسول پہ چل رہا جس بندے کو یہاں پہ نیچے لکھ دینا آپ لوگ چیک کنسول جیسے میں کنسول پہ دیکھوں گا اس ٹائم یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم زیادہ لگا دینا ہر سیکنڈ پہ نہیں لگتا پھر تو کوئی نہیں لکھ پائے گا ٹھیک ہے تو یہ رہا یہ تو آپ جیسے اس پر نائن سیون میں لکھ اور اوٹی بی ایکوریٹ کر دیا وہ بتا دے گا سمجھ گئے یہاں تک کلی ہے اب یہاں یہ آگیا آپ کو اگلا کام کیا رہتا ہے آپ کو اگر افیشل بنانی ہو تو صرف یہ رہتا ہے کہ سرکرک کرنے پہ میسیج اس کے موبائل پہ چاہئیے بس اس کے علاوہ کوئی آگا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو تسلی سے بیٹھ کے سوچ سمجھ بنانے کی کوشش کرنا دیکھو ریال لائف کے اندر یہی چیزیں ہی ہو رہی جتنا اچھا بنا سکتے اس کو اتنا اچھا بنانا جیسے میں نے ایسے ہر دفعہ وہ بندہ یہ چیک کرے کنسول اس کے بعد ہی لاغ ان کرے یہ پروجیک بنانا ایڈٹ کرنا شروع کرو اور ایک بات اس پروجرام کو بناو سارے بچے بنانے کے بعد اس کی ویڈیو بناو ہر بچہ سکرین ریکارڈنگ کرے گا جب پروجرام بن گیا پروجرام بننے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی ہر بچے نے ہینڈ فری لگانا مائک لگانا بلنا یہ ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے سائن اپ بنایا پورا آثنٹیکیشن کے ساتھ جس میں ایک اوٹی پی جائے جس کو فیل وقت ہم نے ٹیسٹنگ کے لئے کنسول پر رکھا پر کوشی کرنا ایک ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو اس سے زیادہ نہ یا دو منٹ پر چلی جائے پھر آپ نے فٹا فٹ سے دکھانا یہ اس کا کوٹ ہے css اور یہ دکھا دینا یہ دکھایا اس کے بعد آپ آجاؤ گے وہاں پر اپ کیا دکھانے وہاں پہ اوٹی پی پہ تو جیسے آپ گئے ایک بندے کو ریجسٹرڈ کیا فٹا فٹ سے نام رکھ لینا کوئی بھی آسان سا یہ اور سائن این کیا پھر وہاں سے اوٹی پی اور نام صحیح لکھا جیسے آپ نے لاؤگ ان کے اوٹی کوڈ مانگے اوٹی پی پہلے غلط لکھ 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 سائن ان ہو گیا بس یہ کر کے ہر بچے نے اپنی ویڈیو بنا بیج بنا لیں گے یہ بنانے کے بعد اس ویڈیو کو اپنے لنگڈین کے اوپر اپلوڈ کر دو سمجھ گے بات اور وہاں پر ہر بچے نے اس لنگڈین پر جہاں یہ پوسٹ کیے ادھر سے مجھے ٹیک کرو گے آپ لو سمجھ گے بات کلیر ہے سب بچے کریں لازمی کوئی ہے ایسا جو نہیں کرے گا جس کو میں فیل کروں اپنی مرزی سے بس یہی چیز اپڈیٹ کرو ایک ایک منٹ کی ویڈیو بنا اور یہ کام کر کے اپڈیٹ کر دو پھر ہم آگے تھوڑا سا اس کو اور اپگریڈ کریں گے کیسے کام کر دوسرا یہ سٹاپ ووچ بنی ہے اس کو دکھائیے گا یہ سٹاپ وچ کورڈ ہے اس طرح کام کر بنا اور اب یہ نہیں سوچنا سٹاپ وچ بنی بھی تو ہے بنی بھلے آپ نے اپنا کورڈ شو کرانا کہ مجھے بنانی آتی اپنا کورڈ دکھاؤ اور اس کے ساتھ اسکرین ریکارڈنگ کر کے وہاں اپلوڈ کرو بھائی یہ آپ کے فائدے کے لیے میرے فائدے کے لیے اپلوڈ کرنا شروع کرو ابھی دکھ مجھے نہیں پڑھا کتنے بچے ایکٹیو اور کتنے بچے کر کے دکھا بچے بچے ایمیل دے دیا پاسور دیا اور آگے نیچے لکھا ہمت ہے تو اس کو لاغ ان کر دکھاؤ ایمیل اور پاسور ہنڈریٹ پرسنٹ کریکٹ ہے جیسے ہی بٹن پہ جاتا بٹن آگے چلا جاتا وہ بٹن کے پیچھے بھاگتا رہے بٹن پہ ایروں نہیں پہنچ سکتا میں واقعی چیلنجنگ بنایا اور میں نے دیکھا میں نے کہا فضول چیز بنائی لیکن اس پر میں نے لائک دیکھے شیئر دیکھے کمیٹ دیکھے اب ہو کیا گیا وہ بندہ دس لوگوں کے ہزار لوگوں کی نظر میں آگئے پتہ جل گئے ایک پروگرام میں تھا اس بندہ تو اس نے یہ بنایا کتنے لوگوں نے کانٹیک کیا ہوگا پوچھا ہوگا یہ بنایا کیسے آپ بھی یہ چیز بنانا شروع کریں سمجھ آرہی یہ بات کلیر ہے ورنہ تو دو ہی کام ہے یا تو یہ کر کے فیمس ہو جائے یا وہ کچھ ایسا یا وہ ہوتا رہا ہے تیسرے پہ چوتھے پہ کون سا آئل تھا پوائن آئل یہ سب کرو تو فیمس ہو جاؤ جو آپ کو آسان کام لگتا وہ کرو اور فیمس ہو جاؤ بھائی اس ویلڈ میں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنا کام دکھانا پڑے گا یہ چیز بناو اس طریقے سے یہ تو ایسے بہت دیکھیں گے بہت سارے وہ جو میں نے ویب سائٹ کا لنک بھی بناو اس ٹائپ کی ویب سائٹ بنانے کی کوشش کرو لگ رہا ہے اینیمیشن ہے مشکل لیکن اینیمیشن کو گرافیکل ہی نہ پا گیا ہے اس نے جتنے ہے ایونٹس پر ایک فنکشن بناتے چلو یہ رہا فنکشن اب یہ فنکشن بن گیا اب یہ فنکشن چل نہیں رہا ٹھیک یہ فنکشن کب چلے گا جب میں او ٹی پی بولوں اور یہ کروں گا فنکشن چل گیا آپ دیکھو میں فنکشن چل آتا کیسے میں آتا ہوں فنکشن کب چلے گا چل نہیں رہا جب یہ سکرول لگ آئے گی کام کر لیتا ہوں آگے آپ دیکھنا غور ٹھیک اور اچھا OTP کرنا تھا اس کو وہ دیکھو دیکھو جب سکرول کر رہا وہ چیز چینج ہو رہی ہے فنکشن رن ہو رہا جب سکرول کر رہ رن ہو رہ رہ اب اس سے آگے بھی ایونٹ کیا سمجھ رہ ایونٹ یہ جس طرح یوز کر لو میں بولتا جب سکرول کرے کچھ نئی چیز ہو جب سکرول کرے کوئی چیز اینی میٹ ہو رہ جب سکرول کرے ایک ایرو شو ہو جائے جب ایرو پر کلک کرے ایرو ہوتا ہے اس پہ کلک کرتے تو یہ نہیں بتا تھا کہ ایرو شروع میں نظر نہیں آرہ ہوتا جیسے آپ سکرول کرتے ہو ایونٹ یہاں شو ہوتا ہے جیسے اس پہ کلک کرتے دوبارہ ٹاپ پہ 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 سمجھ گئے یہاں تک بات کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کلیر ہے یہ بھی بنانے کی کوشش کر لی ایرو اگر بولتے ہو تمہیں بنا دوں بنا لیں کتنے بچے بنا لیں گے اور کتنے بچے بنا کے دکھا دیں کوئی بھی نہیں بنا لیں بچے خود ہی بنا لیں بچے ایسے ہی بچے ہونے چاہیے بچے اچھے بچے ہونے چاہیے اچھا ایونٹس کے اندر یہ ہی نہیں ایک اور بتاؤ اور ایونٹ بھی ہیں ایونٹس یہ ہے ٹھیک اب اور ایونٹ پر آتے آن سکرول کی جگہ کرتا آن ری سائز لو گئے اب دیکھ نا ونڈو کو ری سائز کروں گا تب تب چلے گا ٹھیک اب یہ کھ اکسر ایسی جگہ پر ہوتا جہاں ایک ایسی سکرین جس پوری جگہ گئی بھی ہے آپ اس کی سکرین چھوٹی کرتے تو وہ اینیمیٹ یا ڈیٹا نہیں آپ پتا وہ ایک نوٹیفکیشن دیتا ہے کہ فل سکرین پر یہ سارا ڈیٹا آپ کو نظر آئے گا اس ٹیپ کا ایک نوٹیفکیشن دیتا تو نوٹیفکیشن کیسے آتا اسی کے درو آتا اس کو کیا پتا آپ نے سکرین کا سائز چینج کی ہے تو وہ ہوتا ہے آن ری سائز پر یہ اور یہ دیکھو آپ یہ پر یہ جیسے کروں گا سائز چینج ہو گیا یہ آن ری سائز ہے اس کے الابہ اور بھی ہیں یار میں نے list کے اندر میں نے بہت دی ہے پڑھ لی نا یار آن بلر ہے فوکس ہے فیلانا ہے پتہ نہیں اور ڈھمکانا بھی ہے اور فیلانے کا بھائی بھی ہے سارے ہیں آن سلیکٹ بھی آن سبمیٹ بھی ہے جب فارم سبمیٹ ہو انویلیڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ایونٹ ہے بھائی کیا لکھ رہا ہے کچھ بھی دے دو ایونٹ ٹھیک ہے یہ رہا تو آن انپوٹ پر بھی ہے کوئی انپوٹ ٹائپ کرے تب بھی ہے بہت ساری چیتے آن لوڈ بھی ہے لوڈ مطلب کوئی چیز آپ نے لگائی اور ویب سائی لوڈ ہو رہی ہے ایسے بہت سارے اچھا اب ایک اور چیز بتاتا ہوں لوڈ بھی بنایا جا سکتا اس کے طرح اوئے میں بھولی گیا تھا دو منٹ روک جی میں آتا ہوں اچھا تو بھئی کھا پر پہنچھے ہم کیا کر رہے تھے اب جلدی سے بتاؤ کیا دیکھ رہے تھے جی ہاں ایونٹس پڑھ رہے تھے جیسے میں نے کہا on scroll event ہے on load ہے on resize ہے یہ سارے ایونٹس ہیں اب جتنے ایونٹس آپ جاؤ گے آپ سے یہ ہی نہیں ایونٹس ہیں یہ تو میں نے list بنائی بھی یہ ہے جو زیادہ major use ہوتے ایک سر یہ ہیں اب اگر آپ google پر آجاؤ java script یہاں آؤ ہر چیز پر event بنایا ہو ہے یہ چند events دے رہے پوری events کی type دیتا ہے all events in java script ہے mouse hover دیکھ mouse hover پر click میں پوری list دیتا ہے events کی میں آجاتا ہوں java script event listener all events in java script مجھے تو یاد آرہ یہ ہیں لیکن یہ events کی list نہیں دے رہا canva java script java script کی events کی list ہے پوری list in list of events let's check اس نے کمی بتائے اچھا یہ اور ہے یہ دیکھو کم کا آگ ہے on change یہ بہت important event ہے لیکن یہ خیال بارحل اس میں کم use کرتے ہم یہ جو ہے اس والے میں java script لیکن react based java script اس کے اندر ہم زیادہ use کرتے ہیں یہ اس نے دیئے میں کچھ یہ بھی آپ کو نئے ہے یہ کیا کرتے ہے after print contact sales ہر چیز کے لئے اب یہ دیکھ لو کوئی چیز download ہو رہی ہے اس پہ بھی ایک event ہے on download بھی event ہو گا کوئی چیز آپ print نکال رہے اس پہ بھی error ہو گا اس پہ بھی کوئی ہو گا print ہو گیا تو بھی successful ہے تب بھی کوئی event ہو گا successful نہیں بیچ میں error آرہ تب بھی کوئی event ہو ہر چیز کے لئے ایک event ہے single click double click right click left click on scroll event on on drag event on drag event bade kaam kai ithaar dikhata ha on drag kya kata on drag event in event javascript on drag event last time johar student is us se me nne joh karvaya dho bach nne project bana woh me aap koi bata dey ta ho shayyad abd on drag event kata gaya bada dhb dhb drag drag me here okay drag karke rakhta abd se bach ho nne yoh bach time joh bhi joh tussre bach joh gudra tre lo t r e double l o net bend ho gaya kya chalja bhaai chalja views cards sign up mong gaya abd email ke liya or kisi kai 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 dhb tre lo ke an dhb dragon drop ala kama ho t tre lo me abd ya sign up sign up kama pade jake kai e mail se team dot bmj karke ya dek lena t kai ya ya jau youtube par bhi ha is par bhi shayyad may nes kai ڈریلو ان جاوا اسکرپٹ ایسے کچھ کر کے ہے اب مجھے نہیں بتا سفا کمپیٹر ایجوکیشن پہ یا دوسرے والے پہ وہ دیکھ لینا میں نے بنائی بھی ہے ڈریلو بھی بنوا کر بتایا ہوا ہے تو وہاں دیکھ لینا ہے صرف آپ کو پریکٹس کے لئے بتا رہا ہوں کہ ڈرائگ والے ایونٹ سے یہ کام ہو سکتا ہے پورا اور یہ ایک جگہ ہے نہیں دس جگہ پہ یوز ہوتا ہے بھائی کینوہ وغیرہ جو آپ پروجیکٹ بنا رہے ہو چیزیں اٹھا کے لگا رہے ہو سارا کانٹینٹ کس سے چل رہا ہے آن ڈرائگ والے ایونٹ کے دروں چل نہیں رہا بہت سلو چل رہا ہے بہت دفعہ کرو اس کو لاغ ان کر لیا نا دیکھ لیا نا پورا ٹریلو بنوایا ہوا ہے میں نے ٹریلو پورا ایکچول جیسے بلکل تو یہ ٹریلو والا کام ہم نے کر رہا ہے وہ بھی دیکھ لینا تو اس سے آپ کو سمجھ جائے گی یا ٹریلو والی ویب سائٹ ہے جو اس کے اندر یہ ڈرائگ ایونٹ وہاں پر کام آتا ہے اور بہت ساری ویب سائٹ کا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ یار یہ بہل ہے تو اس طرح کے بہت سارے ایونٹ سے جو کہ آپ نے کبر کرنے ہیں اچھا میں ترہا آؤٹلائن کے اوپر آتا ہوں اور اوپر ٹاپ سے دیکھنا شروع کرتے ہم یہ تو ہم الحمدللہ سارا کروا چکے ہیں ایرے ہو گئے اوپجیکٹ ہو گئے فنکشن سب طرح کے ہو گئے ایرو فنکشن ہو گیا nyaRAW56 وہ گیا نارمل فنکشن ہو گیا ایرو فنکشن کو گیا فنکشن wydh پیرایمٹرز ہو گیاembוט kenジャقapon ویلیو کے ساتھ ہو گیا ڈڈیٹز ہو گئیں ٹھیکے ریٹ کے میتھڈ ہوں گیا ٹائپ آو پڑھا دیا ن siz کی آئے بہت ٹوات��ری بہتڈ بہت اگر ہوں عرثمیٹک آپریٹرز ب سے بنیشن بڑھاiek فنکشن سارے بہت آئیے ویریبل اسکوپ لوکل اور گلوبل یہ والا میں نے جو آپ کو جرنل ٹرم بتائی تھی کوئی وہ نہیں ہے کونسپٹ ہے خالی مطلب یہ کہ اگر یہاں میں بناتا ہوں کونسٹ نیم ایس ٹی ڈی علی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس ایس ٹی ڈی کو میں یہاں نہیں پرنٹ کر آ سکتا ہے کونسول ڈاڈ لاک پہ دو منٹ رکھ جائیں دو منٹ رکھ جانا بلاج کو تھوڑی دیر بعد بولنا بند کر دے ہاں بولاج پانچ منٹ بعد بند کر دے بلاج کو یہ آگیا ہے ایس ٹی ڈی یہ ایس ٹی ڈی میں یہاں پہ پرنٹ نہیں کر آ سکتا وہ پھوچھے گا کیوں کیونکہ اس کا جو اسکوپ ہے وہ کیا ہے لوکل اسکوپ ہے پرائیویٹ اور پبلک وہاں پر ہوتا ہے یہاں پہ لوکل اسکوپ ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوکلی چل رہا ہے صرف اس کے اندر چلے گا سمجھ گئے بات مطلب یہ ہے کہ لیول پر نہیں ہے دبائی کا انٹرنیشنل لیول پر ہے یا اور کوئی گھنڈری ہوگی جس کا انٹرنیشنل ہے کچھ انٹرنیشنل ہوتے ہیں کچھ لوکل ہوتے ہیں بات سمجھ گئے تو یہ لوکل بیس پر چل رہا ہے اچھا اگر یہی میں ایونٹ آدو کو اس کے مقابلے اُلٹا ہے اگر میں یہاں بنا دوں کونسٹ سٹی ڈی برابر ہے یہاں بنا دوں تو اس کو یہاں یوز کر سکتا ہوں کیونکہ وہ گلوبل ہے وہ کہیں پہ بھی یوز ہو سکتا ہے گلوبل ویریبل کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے جو لوکل ہوتا ہے وہ صرف اسی حدود میں یوز ہوگا جہاں پر وہ بنا ہوا ہے سمجھ گئے بعد وہ وہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا یہ ہے گلوبل اور لوکل سکوپ کا فرق اچھا آگے آ جاتے ہیں ایونٹس بتا دیئے ایونٹس میں ایک دو تین جو رہ گئے ہیں وہ بات میں دیکھ لیں اچھا سیلیکٹ بھی ہوتا ہے سلیکٹ کے اوپر بھی کنڈیشنز لگتی ہے یہ کیا ہے آپ کوئی ڈراب ڈان مینیو وہ سلیکٹ والا میں نے بتایا تھا ایک ڈراب ڈان مینیو بنتی ہے اس کے اندر سے آپ ڈراب ڈان سے جو سلیکٹ کروگے اس کے حصاف سے ڈیٹا شو کروا سکتا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ مینیو اگر میں یہاں پر آ جاؤں سلیکٹ کہاں گیا گوگل سلیکٹ ایونٹ ان جاوہ اس کے رہو تو یہ ایک آپ کو سمجھ آگئے میں جتنے بھی بناوں ایونٹ ختم نہیں ہونے والے آپ کو بس یوز کرنا آنا چاہے آپ کو بتاؤ یار آن سلیکٹ پہ ہوتا گیا چل جا تو آن سلیکٹ سے ویب سائٹ سلو ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ ہو گئی ہے یہاں آتے ہیں آن سیٹ آن سلیکٹ فنکشن آپ دیکھو اچھا یہ والا جو ہے وہ دوسرا والا ہے وہ ہے آن چینج ہوتا ہے یہ آپ دیکھو میں اس کو جیسے سلیکٹ کرتا ہوں جیسے اس ہے اچھا وہ جو میں ڈراب ڈاؤن میں بول رہا تھا وہ اس سے ہوتا ہے آن چینج ایونٹ سے اور یہ چینج نہیں ہے اصل میں آن چینج ہے یہ سب کے آگے آن چینج لگیا آن چینج ایونٹ بھی آپ دیکھو گئے وہ بہت ساری جگہوں پر یوز ہوتا ہے آن چینج بہت زیادہ یوز ہونے والا ایونٹ ہے چل یار بی فاسٹ آگے یہ بھی سمجھ رہا ہے یہ جو الٹے سیدے اوپر لکھے ہویا رہا ہے چل یا بھائی ایسا چلو جب تک یہ ایونٹ دیکھتے ہیں یہ اوپر ہوگا آگے چلتے ہیں ایڈ ایونٹ لسنر بچا ہوئے یہ بتا دیتا ہوں نئی چیز کچھ نہیں ہے ایک ہی چیز کے اندر جو آپ دو چیزیں پڑھ گئے وہ ملا کے ایک میں چلانا ہے ابھی کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوس پڑھ چکے ہیں نیسٹیڈ لوس دیکھ لیا ہے بریک سٹیٹمنٹ اور کنٹینیو سٹیٹمنٹ ہم دیکھ چکے ہیں بریک اور کنٹینیو سٹی کے اندر ہوتا ہے سوچ کیس میں دیاد آتا ہے کہ بھائی یہاں ہو جائے سوچ میں ایرے دیکھ چکے ہم لوگ ملٹی ڈیمنشن ایرے دیکھے ایک ایرے کے اندر ہاں دو چاپ میں نے بیانکہ چار پانٹ نام دیکھے تھے اس کی ویلیو بتاؤ ایک ہی ایرے کے اندر موڈیفائنگ اور ڈیلیٹنگ ایرے وہ بھی بتایا ڈیلیٹنگ اور موڈیفائنگ موڈیفائنگ ایرے کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایسے ہے دیکھو آپ نے ایک ایرے بنایا کونسٹ اے آر وائ برابر ہے اور یہاں آپ نے کر دیا یہ اب آپ یہاں پہ یہ کر سکتے ہو میں کر دوں اے آر وائ یہ زیرو برابر ہے یہ رہ علی کے ہو گیا تو یہ چیز آگیا یہ موڈیفائنگ کر رہا ہوں ایرے کے اندر ویلیو ڈال دیئے پیٹا یہاں تک بات سمجھ گئے یہ ہے موڈیفائنگ دوسرا ڈیلیٹ کیسے ہوگا ڈیل ایسے ہوتا ہے ڈیل ڈیلیٹ یہ آپ نے لکھا اور لکھ دو اے آر وائ زیرو ڈیلیٹ ہو گیا یہ ہے موڈیفائنگ یہ نارمل طریقہ ہے ایرے سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا یا سلیک کرنا یا اگر آپ چاہو نا تو ہمارے پاس تا پوش کا میتھڈ ہم وہ یوز کر رہے ہیں آپ نہ کرو پوش کا میتھڈ آپ یہ یوز کر لو وہ جو پاپ تھا جو سلیک تھا آپ یہ یوز کر لو آپ ایک لوب بناو جس کے اندر ایرے سے جو ایلیمنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ پر کلک کرو وہ انڈیکس نمبر پوچھے گا آپ انڈیکس نمبر یہاں پہ انڈر کروا دو ہو جائے گا فنکشن بنا دو بنا سکتے ہیں تو ویسے بنا کے بھی آپ کام سر آسکتے ہیں تو یہ والا میتھڈ ایرے کو موڈیفائی کرنے کر رہے اس میں ڈیٹا چینج کرنے کر رہے مطبع اگر یہاں دیرو پہ کون لکھاو ہے دیشان لکھاو ہے لیکن اس کو ریپلیس کرنا ہے اس سے تو وہ آپ علی بن گئے اب اگر آپ ایرے یہاں پرنٹ کرو گے تو دیشان آئے گا اس لائن کی نیچے پرنٹ کرو گے تو کیا آئے گا علی آئے گا بات سمجھ گئے اچھے ایک اور بھی مدھی کی بات اگر یہ نا آپ یہاں اور یہاں پرنٹ کرو اگر یہ وہ ہے انٹرپریٹر ہے نا جاوہ اسکرپ تو یہ یہاں علی بتائے گا یہاں ایرے شان اور یہاں علی بتائے گا لیکن اگر یہ کمپائلر ہوتا نا تو آپ دو بار پرنٹ کراتے ہیں دونہ دفعہ علی یہ آتا کیونکہ وہ پورا کوٹ پڑھ چکا ہے کہ نام اسی کے برابر اس کو حفظ ہو گیا آپ وہ اوپر اوپر نہیں دیکھے گا سمجھ گئے اور یہ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا تو ایرے کو موڈیفائی اور ڈیلیٹ کرنا یہ والا ٹاپک تھا بلکل بیسک سا جس کو میں نے شاید اسی لئے چھوڑا ہو گئی ہے ایرے میتھڈ پر آتے ہیں سوٹ ریورس پاپ پوش شفٹ انچیف کانکیٹ یہاں تک پڑھ چکے ہیں جوائن سلائس سپلائس یہ نہیں پڑھے ہم نے یہ پڑھیں جوائن سپلائس پڑھا ہوئے میرا خیال ہے ایرے کے اندر میں نے آپ کو پاپ اور پوش بتایا تھا پاپ پوش بتایا شفٹ انشیف بتایا پاپ کیا کرتا ہے شروع میں element ایڈ کرتا ہے پوش سوری end میں element ایڈ کرتا ہے اور پاپ ایڈ سے element ڈیلیٹ کرتا ہے انشیفٹ شروع میں element ایڈ کرتا ہے اور شفٹ شروع سے ڈیلیٹ کرتا ہے اب مجھے بیچ میں کوئی element ایڈ یا ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے splice کا یہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے use ہوتا ہے اگر نہیں آتا تو اگر میں بتا دیتا ہوں ویسے ہم یہ method دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے چلو methods ہیں جاویسکرپ کے پہلے دیکھ لیں اور کیا چیز ہے object میں بتا چکا ہوں object کا constructor method object بنانے کا constructor method کوئی بڑی چیز نہیں آپ object ایسے بنا لیتے ہیں const object برابر ہے new object object word آ رہا ہے یہ اب یہ جو چیز ہے یہ بن گیا اصل میں object بن چکا ٹھیک ہے بات لیکن اس کو use بہت کم کرتے ہیں یہ class object کے ہیں یہ اب اس کے اندر use نہیں ہوتا ہاں type script کے اندر یہ use ہوتا ہے کیونکہ type script جو ہے وہ class ہے وہ programming languages میں دو type کے ہمار پاس ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے oop کی object oriented programming جس کو کہتے ہیں oop object oriented programming double o p یہ جو object oriented programming ہوتی ہے یہ ہوتی class based concepts ٹھیک ہے اور java script جو ہے وہ functional based ہے اچھا java script میں بھی کچھ آگے جاگے ہم دیکھیں گے کچھ class basis چیزیں آئیں گی ہے java script میں بھی لیکن پرانا concept تھا class basis class کو ہم تب سمجھیں گے جب react پہ جائیں گے functional کام کریں گے تو میں آپ کو class سامنے رکھ کے دکھاؤں گا جو type script ہے اس کے اندر class use ہوتی ہے اس میں زیادہ class پر کام ہوتا ہے وہ بھی ہم one time کریں گے ایک ہی دفعہ بعد کیونکہ سارا کام جتنا بھی وہ functional پر ہوتا ہے functional سے کام ہو جاتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے speed fast ہوتی ہے تو اس وقت سے ہم زیادہ functional class تب use کرتی ہے جو بہت زیادہ سیدھیں use کرتے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ گئے تو یاد رکھنا کبھی کوئی بولے نا آپ لوگ OOP object oriented programming پڑھ رہے یا OOP پڑھ رہے بولو OOP نہیں پڑھ رہے OOP class based ہوتا ہے ہم functional پڑھ رہے بس اتنا جواب کافی ہے سمجھ جائے گا اس کو concept ہے OOP کا سمجھ گئے OOP OOP Object oriented programming ٹھیک ہے یہاں جاتے ہیں اور ایک اور بھی ہوتا ہے OOD OOD oriented designing OOD 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 Jawa script نے خود بنائے HTML use ہوئی ہے تو Jawa script کے لئے front end کیا ہے HTML ہے لیکن جو باقی back end dot net C C C plus plus C sharp ہے ان کا back end کیا ہے ان کا front end کیا ہے تو یہ زیادہ تر front end ان کے ہوتا OOD OOD oriented design Jawa کے لئے پورا object oriented designing concept وہ بناتے dot net کے اوپر بناتے express پہ بناتے ایسے multiple بہت ساری چیزیں جو OOD کے اوپر کام کرتی ہیں سمجھ گئے یہاں تک بات اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ہے جاوا سکرپ سیم جاوا سکرپ آپ سیم فنکشن پہ کلک کرنے پہ hello world print ہو جائے گا موبائل اپلکیشن پہ یہی پروگرام copy paste کر کے موبائل کو کچھ چینج نہیں کرے گا بس وہاں console dot log نہیں کرے گا وہاں پر الگ چیز ہوگی بس کیونکہ موبائل کا انٹرفیس ہے تو وہاں پر language use ہوتی front end cot land ٹھیک ہے cot language ہے لیکن اس نے cot land use کر نہیں ہم ریاک native وغیرہ وہ use کریں گے سمجھ گے بات اس type کی ہیں language آپ کو پتا ہو نا جی back end آپ ایک language ملٹیپل جگہوں پہ use کر سکتے ہوں front end پہ design کیونکہ screen پر browser پہ الگ طریقے سے کچھ شو ہوگا computer پہ الگ طریقے سے شو ہوگا الگ designing ہے اور mobile پہ design ہے جو mobile design جو computer پہ design شو ہوتا ہے وہ بنتا ہے ود سے object oriented designing سے جو mobile جو browser والا ہے اس کے جو cdc بات ہے کون سی file چلتی ہے browser پہ html کی html کا concept ہوتا ہے html سے ساری چیزیں رہ جاتے ہیں اب designing CSS use ہو جاتا ہے سمجھ گئے یہاں تک بیان پورا clear ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو لازمی ہونی چاہیے آپ interview میں بیٹھو تو اس کو یہ ساری clear کرو ہاں مجھے پتہ اوٹ کابی اس کو بھی اتنی knowledge ہوگی تو بس کافی ہے چک دے فٹے اچھا آپ random number دیں ہم random number پر کام کر رہے تھے نا یہ تو OTP ہم لوگوں نے generate کرانا سیکھ لیا random number یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ ایک ہی اس میں different جگہ وہ بھی کر سکتے ہو کہنا میں size میں show کروا سکتے size اس کا ہر second بعد خود change ہو رہا ہو گا اور animation لگا تو وہ بھی ہے اچانک سے کچھ animation ایسی ہیں جو آپ بلتے یہ تو ہمیں possible نہیں وہ ہر دفعہ نئی value لارہ ہے مطب آپ height کی value دوگے 0 سے 50 پہ یہ 50 سے 100 پہ یہ 100 بس بن گئے اب 200 کے اندر ہے آپ کبھی دیکھ رہے وہ 1000 کی value اٹھا رہے کبھی 50 کبھی 20 کی کوئی value بیچ سے آرہی یہ یہ کیسے آرہ ہے اس کے پیچھے کیا concept ہے اس کے پیچھے یہ random number کا concept ہے وہ random number تھے آپ کیسے میں آپ کو بلفرد سمجھا دوں چھوٹا تھا concept آپ ایک box بناتے div dot box ٹھیک ہے بھئے اس box کو کیا کریں div بنائیں dot box لیے class dot box اب اتنی زیادہ لمبے کام یادتے نہیں ہوتے میں اس height بھی دے رہا height 100 pixel width 100 pixel ٹھیک ہے 100 pixel اور background color blue ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتا ہے جی چلے گھما دیں بالاج کو گلیں بالاج کو بالاج کا اس کو گلیں وہ تیزی میں گھمائے گا اور اگلی کیا چیز تھی چلی بتاؤ border radius 100% کر دو اچھا ایک اور چیز ہے یہ ہو گیا اور اس کو center کر نگلی کیا کرنا ہو دا مارج آٹو آٹو چل بھائی یہ آگیا اب اس div کو فٹا فٹ سے یہا آتے اور div dot box دیا میں بالاج یہ بتاؤ وہ تیزی میں ابھی بھی گھوم جائے گا گھما دو بسم ہے اور میں آپ کو نئی چیزیں تھوڑی سی اور سکھاؤں گا جو بہت important کام ہے جیوہ script سیکھنے والوں کے لئے important ہے react سیکھنے والوں کے لئے بے سمجھ کے بعد لیکن میں ایک class میں آپ کو دے دوں گا کوڈ بہت لمبا لمبا لکھنا پڑتا ہے لیکن بہت is document dot get element by id اور id میں کر دیتا ہوں box ٹھیک ہے box کا مطلب ہمارے پاس آگیا const my box box اب میں ایک function بناتا ہوں function function کیسے ہوتا ایسے change box sizing box sizing ہم کر رہے box ki sizing set کر نے کے لئے بناتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد یہ okay ہو گیا اب کیا کر رہا تھا میں بھول گیا size change کر نا تو وہ کیسے ہوگا my box dot style style dot height برابر 200 200 200 اور یار ایک کام کرتے ہی 200 pixel بھول ٹھیک ہے بھئی یہ آگیا اور اسی کی width بھی change کرتے ہیں آو windows کھاں سے آگئے اس کی width چاہیئے تھی بھائی یا w i d th width ok ہو گیا یہ ہو گیا اب آو ایک کام کرتے ہیں box sizing ہو گیا size change clear بہت سمجھائے لی کیا ہوا تو چینج ہی تو ہوا اور کیسے 100 سے 200 نہیں ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے یہ value بار بار چینج ہونی چاہیے تو آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں بار بار لکھو 250 یہاں بھی لکھ دو 250 دیکھو آپ چینج ہوا اب بھائی اب کرنا کیا ہے بہت آسان سا کام کرنا آپ نے آنا یہاں آپ اس کو چینج کرو آپ بولو بھائی مجھے چاہیے math dot random اور اس math dot random کا method اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ close اور اس کو میں کر دوں گا یہاں multiply by 10 کتنے تک value چاہیے ہمیں 100 تک چاہیے دو 100 کے درمیان value اٹھ ہے 100 کے درمیان کرتے ہیں 1000 بہت بڑا box نظر آجائے گا ٹھیک یہ 1000 کے درمیان ہوگا لیکن اس کو پھر round up بھی کرنا تو میں کر دیتا ہوں math dot trunk trunk لگ گیا اب یہ جو بھی answer آرہا اس کو بول دیتا ہوں new اس کو کیا بولتے ہے یہ height اور weight نہیں value new value size value کر دیتا size value یہ آگیا کونس اب size value کو لے آو ادھر ڈالر لگانے کا must اور یہ close کرنے کا اور یہ دیتا size value اب بولو ہر دفع random number کیا کرے گا value change کرے گا اور یہ change ہوتا جائے گا ایک اور چیز concept ہے کہ 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 miss ing ہے یہ دیکھنا ہے کیا چیز function call نہیں کیا کر دیتے ہیں box sizing اور یہ اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی بھی دیکھو ہر دفعہ change ہو رہا ہے لیکن اب یہ بار بار خود بخود چلنا چاہیے اس کے لئے کہ کرنا ہے set interval کو بلانا ہے اور بولنا ہے یہ والا جو function ہے اس function کو چلا ہر ایک second بعد اب animation کرنی میں نے صرف یہ changing کی آپ اس کے اوپر اس کی location change کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر اس کی coloring کے اوپر apply کر سکتے ہو coloring میں کھا کھا use ہوگا coloring جس part میں add words میں animation والا part ہے جس کے اندر میں set interval اور یہ add کی ہے یہ sl میں animations کے use ہو رہا ہوتا ہے one time کوئی بنا دو اور یہ چیز چلتی جائے گی سمجھ گئے بات یہاں تک یہ simple ایک چیز کر رہے ہے یہ random سمجھانے کے لئے تھا کہ اس کی hybrid change ہو سکتی ہے تو کسی کا color ہو سکتا ہے کسی کا text ہو سکتا ہے ہر 5 seconds بعد 10 seconds بعد وہاں کچھ نیا text لکھا آئے ہر time کے حساب سے وہاں کوئی نئی چیز آئے سمجھ رہے بات یہ ساری چیزیں define ہو سکتی بہت easy any problem clear ہے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں google دیکھ ہے google آپ جب google لکھتے ہو تو سامنے کیا لکھا آتا ہے کس color میں آتا ہے پاکستان میں اگر کوئی بندہ 14 اگست کو google لکھے گا تو کس color کے آ رہا ہوتا تو پروگرام ہر دفعہ بیٹھ کے پاکستان کے لئے green لگاتے ہیں اب انہوں نے پورے سال کا calendar میں countries کے حساب سے اٹھائی چیزیں اور اس کو edit کیا ہے اور یہ چیزیں وہ لگا دیتے ہیں بس programming dashboard سے وہ set کر دیتے ہیں اب ہر مہینے کہہ جیز ہاں کوئی نئی یہاں google کھولوگے پاکستان اب vpn on کر کھولو کوئی اور country آ رہی ہوگی use safe ilana dim kana اب جب ورس up بند ہو تو یہ ہی کہا رہے جب twitter بند ہے اس کو دمانے سے ایسے use کر رہا ہوں جو بھی چیز آپ use کر نہیں پھر vpn آگے اس کر یہ change سرچ کروگے تو آپ کو چیزیں زیادہ تر پاکستان کے حساب سے دکھا رہا ہوگا پریورٹی میں پاکستانی چیزوں کو رکھ رہا ہوگا ساری چیزیں پاکستان سے related سمجھ رہے بات اور اکثر ایسا ہوتا جب آپ USA یا اور کوئی country سیلیکٹ کر رہا اکثر تو یہ یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ان کی language چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایسی country اٹھا دی جس کی بلکل اڑا گیا وہ google کے اندر یہ ساری چیزیں wording ہی چینج جی تر آئی گی سمجھ گئے بات clear ہے تو اس language میں پر یہ concept بھی پڑھایا ہے بچوں کو پورا کہ یہ کیسے ہے ایک بندہ لاغ ان وائز اس کے اندر جو گوگل میں جتنے text ہیں یا کسی ویبسائیڈ میں جتنا آپ کے button and text specs سب کو آپ پہلے سے define کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ویبسائیڈ ہر چیز لکھی جاتی ہے یہ ہوگا button ہوگا اس سب اس کے مترادف جتنی countries کے نام وہ دیا یہ یہ نہیں سکتا یہ بھی اچھا یہ بھی ڈونڈو کام پر filter والا button یہ filter ہے سرچ bar بنایا یہ چیزیں جن کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ میٹیریل میں نے بتا دیا کس طریقے تے یود ہوگا اور ایونٹس بتا دی ہیں اب ان کی جائیں تھوڑی اچھے پریکٹس کریں اور ایک جو task دیا اوٹی بھی وہ کرنا مت بھولی گا ویڈیو بنایئے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوانا مت بھولی ملتے ہیں